تھنڈھا پانی پی کر سونے سے ہارٹ اٹیک کا خدشہ اسی فیصد تک بڑھ جاتا ہے تالہ نہ کھل رہا ہو تو تالے کے اوپر گائیں کا پشاپ لگا دیں تالہ کھل جائے گا سالہ باری والی براف اٹھا کر آنکھوں پر لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے نیند آ رہی ہو تو لیموں کا پتہ چبانا شروع کر دو نیند کافی دیر سے آئے گی ہڈیوں میں درد اٹھے تو فوراں بند گھوبی کے پتے درد والی جگہ پر لپیٹ دیں درد ختم ہو جائے گا نزلہ زخام نہ چھوڑ رہا ہو تو املی کے شربت میں فالسہ ڈال کر پی لو زخام ختم ہو جائے گا کالے نمک چاٹنے سے انسان کی عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے روز خوشک میوے رات کو سونے سے پہلے کھائیں جائیں بندے کی موت دل کے دورے سے نہیں ہوگی الرجی ہونے لگے تو فوراں دہی میں کھیرہ ڈال کر کھالو ہر قسم کی الرجی فوراں ختم ہو جائے گی روز ایک ادد ناریل کھانے سے انسان کے اندر سستی اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے سرخ رنگ کے فالسے کھانے سے انسان کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے میدے میں جلن ہو تو ایک گلاس دودھ میں خجور ڈال کر پی لو میدے کی جلن فوراں ختم ہو جائے گی بار بار پشاپ تانگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی علاجی بھیگو کر پانی پی لو پشاپ بار بار تانگ نہیں کرے گا گنجے سر پر چنے کی دال کا پانی سونے سے پہلے لگائیں دس دن بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے سوتے وقت بیوی کے اوپر دائیں ٹانگ رکھ کر سونے سے بھڑاپا دیر سے آتا ہے سو سال تک جوان نظر آنا چاہتے ہو تو آنکھ کھلتے ہی ادھرہ کو چاٹ لیا کرو بیوی کے ناف کو بار بار چوسنے سے مرد کے ہونٹ اسی سال تک پھوٹتے نہیں ہے کالے بکرے کی مک کو کھانے سے آدمی میں تین گھوڑوں جتنی طاقت اُبھر آتی ہے ہمیشہ جوان رہنا ہے تو خربوزے کے خوشک بیج چبایا کرو گرمیوں میں دھوب میں بیٹھنے سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے کپورو پر خارش کرنے سے منی کا گھڑاپن ختم ہو جاتا ہے لیسن کا اُبلہ ہوا پانی پینے سے سر کے بال نوے سال تک جھڑتے نہیں ہے زیتون کے تیل میں ادرک پیس کر ڈال کر سر پر لگانے سے سو سال تک ایک بھی بال سفید نہیں ہوتا جس کے قد چھوٹے ہوں وہ سر پر بانس کے پتوں کو کچھ دن تک باندھ رکھیں تو قد بھڑنا شروع ہو جائے گا جس کے قد چھوٹے ہوں وہ سر پر باندھ رکھیں تو قد چھوٹے ہوں